بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ آپ جانتے ہیں کہ بہت سر ایسے گناہ ہیں جو کرنتے ہوئے معسوس کیے جاتے ہیں اور بہت سر ایسے گناہ بھی ہیں جو معسوس نہیں کیے جاتے جو گناہ معسوس کیے جاتے ہیں دیکھنے میں دیکھے جا سکتے ہیں وہ گناہ کون سے ہیں اور ایسے گناہ بھی احادیث میں موجود ہیں جو ہماری جنت میں رکاوٹ ہیں اور ایسے گناہ بھی موجود ہیں جو ہماری عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں تین گناہ کے بارے میں رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تین اشخاص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگے ہوئی غلام کی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی اور دوسرا شخص ایسی عورت جس سے اس کا شہر ناراض ہو اور اس حالت میں وہ شہر فوت ہو جائے یا وہ عورت فوت ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو ایسے گناہ سے بچتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ کسی کو ناراض چھوڑ کر نہ جائیں یا کسی کی ناراضکی کی وجہ سے اگر وہ اس دنیا سے چل جاتا ہے تو یقینا ہماری عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور تیسرا شخص شراب میں مست جو شخص شراب پیتا ہے اور شراب میں مست ہے اس کی نماز وہ سیکڑوں کی تعداد میں سجدے کر لیں بارگائی خداوندی میں قبول نہیں ہو سکتے یہ کچھ ایسی عبادات ہے کہ جو ہماری قبول نہیں ہوتی ان ظاہری گناہوں کی وجہ سے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری جنت میں رکاوٹ ہیں رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تین اشخاص پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے جنت اس کا مقدر نہیں بن سکتی ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا اور جو اپنی بیوی بچوں میں بے حی برداشت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ وہ گناہ تھے جو ہماری عبادات میں بھی رکاوٹ ہے اور ہماری جنت میں بھی رکاوٹ ہے یہ وہ گناہ ہے جو معسوس کیے جا سکتے ہیں جو دیکھنے میں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن قرآن نے کچھ ایسے گناہ کا ذکر بھی کیا جو ہم معسوس نہیں کرتے وہ کون سے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اللہ کو بلا بیٹھے ہیں اللہ نے انہیں کیا سزا عطا کی ہے اس گناہ کے بدلے میں اس جرم کے بدلے میں فرمایا نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ کو بھول جانے والوں سنو تم اللہ کو بھول بیٹھے اللہ کی ذات نے تمہیں اپنی ذات سے ناشنا کر دیا یاد رکھئے جو خود شناس نہیں وہ خدا شناس کیسے ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جللہ جلالہ ہم پر بصورت عذاب نازل کرتا ہے لیکن وہ دیکھنے میں معسوس نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب خداوندی یہی ہے کہ ہم پر پتھروں کا برسو ہو جائے یا ہمارے جسم کے عذاب شن کر دیا جائے یا ہماری آنکھوں کی نظر لے لی جائے یا ہمارا رزق ہم پر بند کر دیا جائے یہ بھی سزائیں برحق ہیں لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق سلب کر لیتا ہے انسان خبر نہیں رکھتا کہ اللہ اسے کس عذاب میں مبتلا کر رہا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے سجدے کی توفیق سلب کر لیتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا یہ غیر محسوس ایسا ہی سزا ہے جو محسوس تو نہیں کی جا سکتی لیکن اگر تنہا بیٹھ کر اسے سوچا جائے کہ میرا اللہ مجھے سجدے کی توفیق کیوں نہیں دیتا میرا اللہ مجھے صدقہ دینے کی توفیق کیوں نہیں دیتا میرا اللہ مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں دیتا یہ بھی وہ سزا ہے جو اللہ کو بول جاتے ہیں اللہ انہیں خود سے فراموش کر دیتا ہے جو خود فراموش ہو وہ خدا شناس کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ گناہ تھے کہ جو کرنے کے بعد اللہ ایسی سزا عطا کرتا ہے کہ جو معسوس نہیں ہوتی اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں وہ گناہ جو دیکھنے میں معسوس کیے جا سکتے ہیں اور وہ گناہ جو معسوس نہیں کیے جا سکتے دونوں سے محفوظ فرما کر اپنی فرما برداری میں زندگی نصیف فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی